جس دوست کے دم پر پوتن نے پولنڈ اور بالٹک دیشوں پر دب دبا بنایا ہوا ہے پوتن کا وہ دوست اب بڑے سنکٹ میں پھنس گیا ہے پوتن کے اس وفادار دوست کا نام الیکزانڈر لوکاشنکو ہے جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو لے کر پشمی دیشوں کی طرف سے ایک خبر تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ لوکاشنکو کو زہر دے دیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک اس کی پشتی نہ تو بیلاروس کی طرف سے ہوئی ہے اور نہ ہی روس کی اور سے کچھ کہا گیا ہے جبکہ جس وقت لوکاشنکو کی طبیعت بگڑی تھی اس وقت وہ موسکو میں پوتن کے مہمان تھے اچانک سے پہلا روس کے ویسٹرن پاورڈر پر حلچل پڑ چکی ٹینکو کی تیناتی کی جا رہی ایم ایل آر اس ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم کو لگایا جا رہا ہے آرڈر سیل کر دیا گیا زیادہ سینکو کو نگرانی کے لیے لگا دیا گیا ایسے حالات ہیں جیسے پیلاروس پر کوئی بڑا سنکھٹ آنے والا ہے ٹھیک ید جیسے حالات بن چکے ہیں اچانک سے ایسا کیا ہوا جو پیلاروس کو لے کر کئی طرح کی اٹکلیں لگائی جا رہی ویسٹرین میڈیا میں بڑی تیزی سے ایک خبر پھیلی جس میں کہا جا رہا ہے کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ لکا شینکو کو زہر دے دیا گیا جس سے ان کی طبیعت بگڑ گئی وہ کومہ میں چلے گئے حالانکہ ابھی تک بیلاروس کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی نہ ہی روس کی طرف سے کچھ کہا گیا کیونکہ لکا شینکو آخری بار موسکو میں دکھائی دی اس کے بعد ان کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی اس لیے کسی انہونی کی آچنکہ تیزی سے فیلنے لگی نو مہی کو لکا شینکو ویکٹری ڈے پریڈ میں دکھے تھے وہ کافی بیمار دکھ رہے تھے کچھ قدم چلنے میں بھی پریشانی ہو رہی لکا شینکو نے ویکٹری ڈے پریڈ میں سپیچ نہیں دی بلکہ بیلاروس کے پرائیم مینسٹر نے سپیچ دی نو مہی کے بعد ویکٹری ڈے لنچ میں بھی لکا شینکو نہیں تھے اتنا ہی نہیں دو دن بات کی فلیک ڈے سیرمینی میں بھی لکا شینکو نظارت تھے ایسے میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ لکا شینکو کو زہر دیا گیا اور دوسری بات یہ کہ لکا شینکو کسی کمپیر بیماری کی وجہ سے کومہ میں چلے گئے ہیں اس بارے میں بلاروس کے پولٹیکل اینلیسٹ دیمیتری بولکیونٹس کا بیان آیا ہے اس کی سمبھاؤنہ ہے کہ لکا شینکو کو زہر دیا گیا لیکن لکا شینکو پچھلے کچھ دنوں میں کئی بار بیمار ہو چکے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لکا شینکو واقعی بیمار اس لئے ویکٹری ڈے پاریڈ کے دوران ہی انہیں ایمبلنس سے موسکو سے منسک لے جایا گیا تھا تب ہی سے ان کی کوئی خبر نہیں آئی لیکن پہلاروس کے بارڈر پر اچانک سے یدھ جیسا محول بننے سے آشنکہ جتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں لکا شینکو پچھلے چوبیس سال سے بیلاروس کی پریزیڈنٹ ہے بوتن کے سب سے قریبی دوست اسی وجہ سے روس نے اپنی سینہ اور ہتھیار کا ڈپلائیمنٹ بیلاروس بارڈر پر کیا ہوا ہے جس سے ایک ساتھ پولینڈ کی یوکرین اور بارٹک دیشوں پر دباؤ بنا کر رکھ سکیں یہی وجہ ہے لکا شینکو ناٹو کی ٹارگیٹ پر رہے اگر زہر والی تھیوری سچ ثابت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ناٹو یا پھر یوکرین کا نام آ سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو پتن اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کیونکہ لکا شینکو نے ایسے وقت میں پتن کا ساتھ دیا ہے جب چنندہ دیشوں کو چھوڑ کر تمام پچھمی اور یورپی دیش روس کے خلاف ہو چکے ہیں یہاں ہی دیشت کے دیشت کے دیشت کے دیشت کے دیشت کے دیشتے ہیں